اگر باٹم لائن یا ایک سنگل لائن میں ایریز کی اس وقت پلانٹی پوزیشن کو میں ڈسکرائب کروں تو ایریز ڈے بائی ڈے اپنی پیک پر اپنے گولڈن سیزن کی پیک پر جا رہے ہیں صرف ایک پلانٹ ان کے لیے ڈسٹربنگ ہے جس کو انہیں مینج کرنا ہے جو میں آج تک ایریز کو اپنے پچیس سالہ کیریئر میں جان سکا ہوں مجھے کبھی امید ہے کہ ایریز اس ایک پلانٹ کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میری پروفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ وقت آپ پر مہربان ہے اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں نکھار لانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو ریوارڈز میں بدلنے کی پلاننگ کر چکے ہیں تو یہاں سے آپ کا انقلاب بھی دور شروع ہے اسلام علیکم ایریز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ پچھلا ہفتہ ہم نے مس کیا اور اس میں بڑی امپورٹنٹ آسٹرولوجیکل چینجز آئیں وہ بھی اس ہفتے بیان کروں گا یہ والی ویڈیو دس دن کے ریسرچز اور پرڈکشنز پر مبنی ہے انیس ڈیسمبر سے لے کر تھرٹی فرسٹ آف ڈیسمبر تک جو بھی آسٹرولوجیکل ایوینٹس ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اگر باٹم لائن یا ایک سنگل لائن میں ایریز کی اس وقت پلانٹی پوزیشن کو میں ڈسکرائب کروں تو ایریز ڈے بائی ڈے اپنی پیک پر اپنے گولڈن سیزن کی پیک پر جا رہے ہیں صرف ایک پلانٹ ان کے لیے ڈسٹربنگ ہے جس کو انہیں مینج کرنا ہے اور جو میں آج تک ایریز کو اپنے پچیس سالہ کیریئر میں جان سکا ہوں مجھے کبھی امید ہے کہ ایریز اس ایک پلانٹ کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اچھی خبریں وہ بھی بیان کرتا ہوں جو تھوڑی کمزور خبریں ہیں ان کا بھی تھوڑا ذکر کرتا ہوں اس ہفتے تین ایوینٹس ہیں ایک سورج آپ کے لیے بائیس دیسمبر کو آپ کے ٹینٹھ ہنگل پر آ جائے گا آپ کا نیا سال سمجھیں شروع ہو چکا بائیس دیسمبر سے ہی اور آپ ریڈی ہیں فردہ ٹیک آف ان کیریئر سائید انشاءاللہ دوسرا ایوینٹ ہوگا ٹونٹی سیونتھ آف دیسمبر کو چاند کینسر انگل پر آ جائے گا آپ کے لیے وہ بھی ایک بگ ایوینٹ ہے چاند جب بھی کینسیرین انگل پر آتا ہے وہ غیر معمولی جذباتی کیفیت پیدا کرتا ہے تیسرا ایوینٹ ہوگا ٹونٹی نائنٹھ آف دیسمبر کو جب وینس بھی آپ کے لیے نائنٹھ آنگل پر اپیئر ہو جائے گا اور یہ بھی بہت عرصے سے لمبے ٹائم سے آپ کے لیے ٹرابل میک کر رہا تھا اب یہ بھی آپ کے لیے پوزیٹیو ہے ان تینوں ایوینٹس کے بعد یہ بات یقین کر لیجئے یہ میری پروفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ وقت آپ پر مہربان ہے اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں نکھار لانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو ریوارڈز میں بدلنے کی پلاننگ کر چکے ہیں تو یہاں سے آپ کا انقلابی دور شروع ہے اس انقلابی دور میں جو فیسلیٹیز نیچر کی طرف سے آپ کو ملنے والی ہیں وہ تفصیل بیان کرتا ہوں آپ کا رولنگ پلانٹ مارس اس وقت نائنٹھ آنگل پر ٹرانزٹ کر رہا ہے یہ اس کا ایک غیر معمولی بیہیوئر ہے جس سے آپ پانچ طرح کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں ایک طرح کا فائدہ تو یہی ہے کہ وہ آپ کے فرسٹ آنگل کا ریپریزنٹیو ہے تو آپ کی نیچر کی تمام صلاحیتیں اس وقت فلرش کریں گی پالش ہوں گی ریگین ہوں گی انڈ سٹرن تھن ہوں گی اس میں آپ کی کریئیٹیو سکیلز ہیں لیڈرشپ کوالٹی ہے ڈومینیٹنگ ابیلٹی ہے ڈیسیجن پاور ہے دوسرا فائدہ یہ نائنٹھ ہنگل پر ایمیگریشن کو سپورٹ کرتا ہے کوئی بھی ایریز اس وقت ایمیگریشن کی کوشش کرنا ہے دوہری شہریت کسی بڑے مقصد کے لیے ہجرت کرنا تعلیمی قابلیت کو اعلیٰ لیول پر لے جانے کے لیے کوششیں کرنا یہ اس وقت آن ہے اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ لاسز کی ریکاوری کا بڑا ممبا ہے بریوری کے ساتھ آپ ایسے ڈیسیجنز لیں گے کہ اپنا حق مانگ سکیں گے بریوری کے ساتھ ایسے ڈیسیجنز لیں گے کہ آپ اپنے اندر بری عادتوں کا خاتمہ کر سکیں گے بریوری کے ساتھ ایسے ڈیسیجنز لیں گے کہ آپ کے اندر وہ خرابیاں جو آپ کی ریسپیکٹ کو ڈیکریز کر رہی تھیں وہ رپیئر ہو جائیں گے اگلی خبر یہ ہے کہ سورج بائیس دسمبر کو جب آپ کے ٹینھ اینگل پر آئے گا یہ آپ کے سکسٹی پرسنٹ کو سیف اینڈ سیکیور کر دے گا یہ ہے آپ کی فائدہ سٹیٹس یہ ہے آپ کی سورس اف انکم یہ ہے آپ کی ملٹی ٹاسکنگ ایبیلیٹی یہ ہے آپ کی بریوری اور لیڈرشپ کالیٹی یہ ہے آپ کی پارٹنرشپ ایبیلیٹیز اتنے فائدے سورج کے صرف دسویں گھر میں اپیئر ہونے سے ہیں بائیس دسمبر کو یہ فیسلیٹی نیچر کی طرف سے آپ کو ملنے لگے گی مفت میں جب بھی چیزیں نعمتوں کی شکل میں انسانی زندگی میں آکر اپنے جوہر دکھاتی ہیں آپ کو شکر گزاری بھی کرنی چاہیے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں تھا آپ نے سورج کو پکڑ کے دسویں اینگل پر نہیں لے کر آئے وہ اپنی سپیڈ اپنے کریئیٹر کا حکم بجال آتے ہوئے اس وقت آپ کے لئے فرنڈلی موسٹ ہے اس سے آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی اس سے آپ کی ذہنی کیفیات میں استحکام آئے گا اس سے آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکیں گے اس سے آپ زیادہ اچھی ڈیل میکنگ کر سکیں گے جوب سوچ کرنا چاہیں تو کر سکیں گے جوب پر منڈلاتے ہوئے خطرات کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکیں گے اپنے کولیگز سے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہیں تو بنا سکیں گے اپنے کولیگز کے شکایات ہیں انہیں دور کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں گے ایون بوسز کے بھی اس سے آپ کی ذرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی یہ مفید ہے سورج جب اچھے انگل پر ہو تو وہ ذرخیزی میں بھی اضافہ کرتا ہے وینس آپ کے نائنٹھ انگل پر آ جائے گا یہ مارس کے ساتھ ہے دونوں میں ڈسٹنس اتنا ہے کہ یہ پوزیٹیو رہے گا کلوز ہو جاتے ہیں تو کمبسٹ سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں بٹ ایٹ ایس ای بلیسنگ کہ دونوں کے درمیان اتنا فیصلہ ایک سیم انگل پر ہونے کے باوجود اتنا فیصلہ ہے کہ آپ کی جو رومنٹک سکلز ہیں وہ پوری طرح گروہ کریں گی یہ زندگی کا پلیجر ہے وینس آپ کے لیے دو طرح کے پائزے دیتا ہے ایک مٹیریل اور ایک نون مٹیریل مٹیریل ایڈوانٹیجز میں جو ویراستی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں انہیں رپیئر کرتا ہے جو پیسے کہیں فس گئے ہوں ان کے نکلنے کے چانسز نہ ہوں جب وینس نائنٹھ انگل پر آتا ہے تو الجے ہوئے پیسے واپس ملتے ہیں ریزروز کریئٹ ہوتے ہیں برکت آتی ہے خیر آتی جو سپیچل طرح کے ایڈوانٹیجز ہیں اس میں رشتوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے شکایات دور ہوتی ہیں نرازگیاں ختم ہوتی ہیں زندگی ٹریک پر آ جاتی ہے پلیجرز 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 نو ڈاؤٹ اس سے بیوٹی لوینگ نیچر اور دیگر زندگی کی خوشیاں بھی ملتی ہیں فل مون آپ کے فورتھ انگل پر ہوگا فل مون کینسر انگل پر ہے جب یہ کینسر انگل پر پورا چاند ہوتا ہے تو اس سے سپیچل ایڈوانٹیجز ملتے ہیں بندے کے اندر روٹین سکنس جو کریئٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اس کی اندرونی کیفیات اس کے بیرونی ایفٹس کے ساتھ تعاون کرتی ہے مطلب آپ جو جسمانی طور پر کر رہے ہیں آپ کو اندر سے بھی اس کو سپورٹ ملتی ہے تو آپ کو کرنے کوئی کام کرنے میں کوئی پریکٹیکل پرفورمنسز کرنے میں خدشات ختم ہوتے ہیں اکتاہت ختم ہوتی ہے اور دل لگتا ہے دلچسپی بڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ٹونٹی سیونت آف ڈیسمبر سے میسر ہوگا جوپیٹر ابھی ریٹو گریڈ ہے اگلے ہفتے جب میں آپ کو خبریں سناوں گا تو مرکری بھی آپ کا ڈائریکٹ ہو چکا ہوگا جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو چکا ہوگا تو آپ پیٹر بھی ڈائریکٹ ہو چکا ہوگا ضرورت اس عمر کی ہے کہ صرف سیٹرن کو بیلنس کر لیا جائے جب خدشات پتا ہو کہ کس چیز سے ہے ٹرول پتا ہو کس چیز سے ہے پھر بھی اسے کور نہ کیا جائے تو سرہ سر بیگوپی سیٹرن کو کور کرنا اگر ایورجلی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے صحت کو ڈسٹرب کر رہا ہے ریلیشنز کو ڈسٹرب کر رہا ہے فائنینس کو ڈسٹرب کر رہا ہے ایورجلی مطلب آپ کنٹرول کر رہے ہیں بیئر کر رہے ہیں تھوڑے منافع میں کمی ہو رہی ہے لیکن چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو آپ کو ایورج ڈسٹربنس ہے سیویر ڈسٹربنسز کہتی ہے ریلیشن سٹک ہو گئے صحت سٹک ہو گئی ہے فیننس سٹک ہو گئے یہ سیویر سیچویشن ہے زندگی آگے بڑھ نہیں پا رہی جو ایوریج سیچویشن ہے اس کے لیے سورہ شمس پڑھنا بلو سفار پہننا اکی ہے معاملہ حل ہو جائے گا بیس دن لگیں گے بٹ اگر سیویر سیچویشن ہے تو آپ کو دو کام کرنے ہوں گے ایک تو اپنی جنرل ریمیڈی ہے جب تک آپ پہنچ نہیں پاتے اپنے برت چارٹ کی طرف تب تک اس جنرل ریمیڈی کو شروع کریے جب برت چارٹ بنوا لیں تو اس میں سیچویشن آف سیویرٹی شدت کتنی ہے آپ کے معاملے میں وہ پتہ چل جائے گی اس کی ہزاروں ریمیڈیز ہیں پوری طرح کیوریبل ہے پوری طرح اس کا علاج میسر ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اس کے لیے پھر برت چارٹ بنانا ضروری ہے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں اگلے ہفتے زیادہ بڑی خبریں ہیں میں نے اس ویڈیو میں دس دن کو کور کر دیا ہے انیس سے لے کر اکتیر بارہ دن کو بلکہ کور کر دیا ہے امید یہ ہے کہ اس انفرومیشن سے آپ ان انقلابی بارہ دنوں کو بھرپور انداز سے یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے جب آپ وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا ان چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا ایریز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کے وجہ بنتی ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکھ بات موسیقی